میرے ساپ سے ایسا نہیں ہوتا اگر آپ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہے انزا مام فیر ہیں یا نہیں ہے میں وہ بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو اس کو ریزائن درنی کی ضرورت کیا ہے پچیس لاکھ روپہ مہینہ کسی کو برا لگتا ہے پچیس لاکھ روپہ مہینہ آ رہا ہے کون ریزائن دے گا میرے جیسا بندہ اگر میں میرے اوپر جتنی بھی انگلیوں اٹھا لو میں تو جاپ پہ ہوتے بولوں گا بھائی انویسٹیگیشن کر لو جتنی انویسٹیگیشن کرنی ہے جتنی تو مجھے بورڈ میں بلانا ہے بلاؤ میں تمہیں زیانی دے رہا ہے یہ سب باتیں ہیں ٹھیک ہے اگر پالیستان کی ٹیم پہ اتنا ایفیکٹ ہو سکتی ہے بہت زیادہ ایفیکٹ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ اتنے بڑے نام ہیں اور آپ اتنی جلدی ہی پریشر میں آگئے تو پھر آپ اگر پریشر میں آگئے تو پھر آپ چھوٹا موٹا تو ایسی اس کو ایسے کر کے اپنی مٹھی پہ دبا لیں گے سارے تو بات یہ کہ یا تو کرکٹ بورڈ میں آو نہیں یا اس جوب پہ آو نہیں اگر آتے ہو تو پھر اس کو ذرا طریقے سے بھی کرو دوسری بات یہ کہ مزاق ہے پوری دنیا میں چیف سیلیکٹر جو ہے ورلڈ کپ کے دوران جو ہے وہ اس نے جوک بنی میں پاکستان گی رہے پاکستان کرکٹ ہے ہی مزاق دیکھو اب میری باتیں جو ہے نو وہ سب کو آہستہ آہستہ جب میں شروع میں شروع سے ہی باتیں کر رہا ہوں سب کو یاد آئیں گی میں ہمیشہ بولتا رہا ہوں پاکستان کی کرکٹ کو پندرہ لڑکوں کو پندرہ جو بیس لڑکے ہیں ان کو نہ چیئرمن کی ضرورت ہے نہ ہیڈی کوچ کی ضرورت ہے نہ کوچنگ سٹاف کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ ان لڑکوں کو سیدھا سیدھا گراؤنڈ میں کھلاو گے یہ ایکسٹارڈی قسم کی پرفارمنس دیتے رہیں گے کسی نیشنل ٹیلنٹ ہے ہم صرف گراؤنڈ سے کوئی اٹھا گے کوئی لڑکا اٹھا گے پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ کر لیں گے نا وہ اس پہ بھی پرفارمنس دے دیں گے ہمیں کوئی نیشنل کریٹڈ اکیڈمی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹل نیشنل ٹیلنٹ پہ کھیلتے ہیں ہمیں سسٹم میں آپ کو بتاؤ ہمارے لڑکوں کا سسٹم کا پتا بھی نہیں ہوتا کیونکہ سسٹم ہے ہی نہیں نا سکول کے اندر اب مجھے ایک چیز بتاؤ آپ کا کپتان ورلڈ کپ میں ٹیم لے کے گئے کپتان کو نہیں پتا کہ میں اگلے میچ میں کپتان ہو یا نہیں ورلڈ کپ کے بعد کپتان ہو یا نہیں آپ کے ہیڈ کوچ کو نہیں پتا آپ کے ڈریکٹر کو نہیں پتا آپ کے پلیئرز کو نہیں پتا صحیح ہے آپ کے چیئرمن کو نہیں پتا آپ کے بندے آپ کا میڈیا مینیجر کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کہ ہم آج ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں افرا تفریح میرٹ کا سسٹم نہیں ہے میرٹ کا سسٹم اتنی ہیں لوگوں کی اتنی ہیں لوگوں کی آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ چیئرمن ہے اس جگہ پہ انوالمنٹ ہے آپ چیف سیلیکٹر ہے اس جگہ پہ اس لیول کی انوالمنٹ ہے ہر جگہ پہ سب کچھ ہے تو کیسے آپ کا کپتان کپتان ہی کر سکتا ہے ایک میچ ہارتے ہو پورا میڈیو اس کے گیل چلے جاتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا مطلب یہ جو مزاق ہو رہا ہے مزاق میں آپ کو بتاؤ پاکستان کرکٹ میں پھر بولوں ہوں میری باتیں سب کو یاد آئیں گی مجھے دس سال ہوگے ٹی وی بیٹھتے ہوئے پہلے دن سے لے کر آج کا دن آج کا دن بھی لکھ لو جب تک میری زندگی ہے یا اس کے آگے بھی پاکستان کرکٹ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ میریٹ کا سسٹم کرپشن ڈرامے بازیاں اتنی گھوش چکی ہیں یہ دیمک کی طرح سیاست گھوش چکی ہے کرکٹ کے اندر یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی